ہیلو دوستو دوستو اس وڈیو میں میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز لے کے آیا ہوں جیسا آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جمعہین کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ نے ایڈویٹیز میں نوٹفیکیشن نمبر 4 of 2022 نکالی ہے اور اس میں ٹوٹل 772 پوسٹ اس کو ایڈویٹیز کیا گیا ہے پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی پوسٹ نکالی گی ہے اور کیا کچھ کولیفیکیشن رہنے والی ہے ان 772 پوسٹ اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ آگے اگر آپ چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کریں ویڈیو کو رہیچے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تو دوستو جمعید کشمیر سرویس سیلیکشن بورڈ نے آج یعنی 27 جولائی 2022 کو ایڈویٹیزمنٹ نوٹفیکیشن نمبر 4 آف 2022 نکالی ہے جیسا میں نے پہلے کا کہ اس میں ٹوٹل ویکنسی جو ہے وہ 772 نکالی گئی ہیں تو ڈیٹیل میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی کون کون سے ڈپارٹمنٹ میں پوسٹ نکالی گئی ہیں تو یہاں پر جو پوسٹ نکالی گئی ہے وہ ہے ایگریکلچر پروڈیکشن اینڈ فارمرز ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے لیے 30 پوسٹ نکالی گئی ہیں اینیمل شیپ ہزمنٹری فیشریز دپارٹمنٹ کے لیے 126 پوسٹ نکالی گئی ہیں سیویل ایوییسن دپارٹمنٹ کے لیے 2 پوسٹ نکالی گئی ہیں ڈپارٹمنٹ آف яв mijn잖아요 and parliament fairs کے لیے 3 پوسٹ نکالی گئی ہیں اسٹیٹس دپارٹمنٹ کے لیے 5 فورس ایکائی progressing and environment department کے لیے 523 پوسٹ نکالی گئی ہیں جینرل administration department کے لیے 28 پوسٹ نکالی گئی ہیں قصط ڈیٹیل میں permite율 humble edication کے لیے 4 home department کے لیے 23 اور hospitality protocol department کے لیے 1 اور ٹیوریزم کے لیے نکالی گئی ہیں ٹین اسی طرح جب ہم آگے چلتے ہیں تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں نکالی گئی ہیں سیونٹین پوسٹ اور ٹوٹل جو پوسٹس ہیں وہ نکالی گئی ہیں سیون ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی ٹو آگے ہم بات کریں گے آن لائن اپلیکیشن فارم سبمیشن کی تو یہاں پر ان کے لیے آف فورٹین آگست ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو سے آن لائن اپلیک کر سکتے ہیں اور ان کے لیے لاسٹ ڈیٹ رہے گی فورٹین آہ سیپٹیمبر ٹو تھاؤزن اینڈ ٹوئنٹی ٹو آگے آہ جو اس میں اپورٹ رہے گا وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا ان پوسٹس کے لیے وہ ہی اپلیک کر سکتے ہیں جو کی ڈومیسائل رہیں گے جمعو اینڈ کشمیر یو ٹی کے بات کریں گے ویکنسیز کو تو یہاں پر اینڈ ایک جر اے میں دیا گیا ہے یو ٹی کیڈر ڈیوڈنل کیڈر اور جسٹی کیڈر کی ویکنسی جو ہم آپ کے ساتھ آگے شیئر کریں گے کس جسٹر میں کتنی پوسٹس نکالی گئی ہیں اور اسے پہلے ہم بات کریں گے ایج لیمٹ کی تو یہاں پر ان پوسٹس کے لیے ایج لیمٹ رہنے والی اوپن میریٹ کے لیے فورٹی ایس سی آہ ایس ٹی آر بی اے ایل سی آئی بی ای ڈیوڈیو ایس پی ایس پی سوشل کاسٹ فیزیکلی چیلنجڈ پرسن کے لیے یہاں پر فورٹی ٹو اور ان کیٹیگریز کے لیے فورٹی تھری رکھی گئی ہے ایج لیمٹ اس کے علاوہ ایکسر سننے کے لیے فورٹی ایٹ اور گورنمنٹ سرویس کانٹریکچول ایمپولائیز کے لیے فورٹی یہاں پر ایج لیمٹ رکھی گئی ہے بات کریں گے qualification کی تو qualification again این ایکجر اے میں دیا گیا ہے جو میں اس کے بعد آپ کو شو کرنے والا ہوں application fee کی بات کریں گے تو application fee یہاں پر اس سال پھر سے بڑھایا گیا ہے اس notification میں پھر سے بڑھایا گیا ہے اب جو application fee ہے وہ 550 کر دیا گیا ہے جنرل کیٹیگری کے لیے اور 450 کر دیا گیا ہے اسٹی اسٹی پی ڈیوڈی اور EWS کیٹیگری کے لیے لیکن یہ جو 550 روپی fee رکھا گیا ہے یہ two stage examination کے لیے ہوگا اور جو single stage examination رہے گا اس میں 500 اور 400 fee رہے گا تو دوستو یہاں پر آپ این ایکجر اے میں دیکھ سکتے ہیں پوسٹ اور ساتھ میں آپ سیلری پیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر qualification بھی آپ چیک کر سکتے ہیں name آپ دی پوسٹ ہوم department میں نکالی گئی ہے computer assistant کی یہاں پر چار vacancies نکالی گئی ہے graduation یہاں پر educational qualification رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ لکھا گیا ہے the selection for the post shall be made on the basis of merit obtained in written examination اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں junior assistant جو کہ home department میں نکالی گئی 13 post نکالی گئی ہیں graduation یہاں پر qualification رکھا گیا ہے sickle test میں 20 points رکھے گئے ہیں written examination میں 80 points رکھے گئے ہیں باقی یہاں پر qualification check کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ home department me electrical grade 2 اس کی 5 post نکالی گئی ہے اس کے لئے examination qualification جو ہے وو metric اور minimum رکھا گئے اور maximum اس میں 10 plus 2 یعنی 12 رکھا گیا ہے اس کے بعد mechanic کے لئے آپ دیکھ رہے ہے ایک post نکالی گئی ہے اور یہ minimum maximum 10 رکھا گیا ہے junior microbiologist کے لئے دو نکالی گئی ہیں bachelor degree یہاں پر رکھی گئی ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ان اس پیکٹر کے لئے 24 پوست نکالی گئی ہیں کشمیر کے لئے اور ان کے لئے جو qualification ہے وہ bachelor degree رکھی گئی ہے ویت سائنس ایٹ 10 پلس 2 یہاں پر رکھا گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہے height وغیرہ measurement وہ بھی ساتھ میں دیا گیا ہے اور یہ additional criteria یہاں پر دیا گیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں inspector کے لئے نکالی گئی ہیں جمہ دیوجن کے لئے 36 اور یہ criteria یہاں پر رکھا گیا اور 12 میں آپ رہنا چاہیے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں fpf guard کے لئے 5 نکالی گئی ہیں 10 plus 10 plus 2 level with following physics جو ہے وہ رکھا گیا ہے forest and ecology department میں آپ دیکھ رہے ہیں fpf کے لئے 3 نکالی گئی ہیں کٹھوا کے لئے اسی طرح ادھم پور کے لئے 10 24 یہ ہے کشتیوار کے لئے نکالی گئی ہیں 4 اور رام بن کے لئے 6 راج کے لئے 6 آگے دیکھتے ہیں اب ہے ڈسٹرک جمہو کے لئے جونئر assistant جو کہ forest ecology department میں نکالی گئی ہیں 6 کٹھوا کے لئے نکالی گئی ہیں 2 اسی طرح ریاسی کے لئے نکالی گئی ہیں 3 district کشتوار کے لئے جونئر assistant کے لئے نکالی گئی ہے اور اسی طرح رام بن کے لئے راج کے لئے 3 آگے دیکھیں گے پونچ کے لئے نکالی گئی ہے ایک graduation اس کی qualification رکھے گئی ہے 35 ورڈز پر منٹ کی سپیڈ یہاں پر رکھے گئی ہے اور سکھل کے لئے 20 اور return کے لئے آپ کو 80 مارکس یہاں پر رکھے گئے ہیں بڑھ گام کے لئے جونئر assistant یعنی ecology and forest department میں نکالی گئی ہے ایک گانربل کے لئے ایک کپوارا کے لئے تین شپین کے لئے ایک جمہو district میں ڈرائیور گریڈ second سیم department یعنی forest ecology کے لئے نکالی گئی ہیں چار vacancies minimum maximum 10 اور 12 رکھا گیا ہے اور لیسنس بھی یہاں پر رہنا چاہیے heavy h gv اور psv لیسنس آپ کے ساتھ رہنی چاہیے اور اس کے بعد کٹھوا کے لئے نکالی گئی ہیں دو ادھم پور ڈوڈا کے لئے دو اسی طرح کشتوار کے لئے دو رام بن کے لئے تین راج کے لئے دو پونچ کے لئے ایک سرینگر کے لئے دو بڑھگام کے لئے دو گاندربل کے لئے دو انندہ کے لئے دو رکھی گئی ہیں کوپارا کے لئے چار ہیں شپین کے لئے دو بانڈی پورا کے لئے ایک بارہ ملا کے لئے ایک اور اس کے بعد ہم یوٹی لیول میں رکھی گئی ہیں ایٹ ویکنسیز ڈریور گریڈ ٹو اور یہ ٹرانسپورٹ دیپارٹمنٹ کے لئے نکالی گئی ہیں اور ٹوٹل جو ویکنسیز نکالی گئی ہیں اوپن میرٹ کے لئے ہے آٹ اور ٹوٹل جو ویکنسیز نکالی گئی ہیں وہ ہے سیونٹین مینمم میکسیمم کوالیفیکیشن ٹین اور ٹویلت رکھا گیا ہے اور اس کے بعد جونئر اسسسٹنٹ جمہو ڈیوجن کے لئے نکالی گئی ہیں ٹورزم ڈیپارٹمنٹ میں یہ یاد رکھے گا یہ ٹوٹل نائن اور یہ اوپن مینٹ کے لئے اور یہ کٹیگریز کے لئے اور اس میں بھی کوالیفیکیشن گریجویشن رکھا گیا ہے اور ساتھ میں یہاں پر کمپیوٹر نالیج 35 ورڈز پر مینٹ سپیڈ یہاں پر رکھی گئی ہے جمہو ڈیو جن کے لئے ٹورزم ڈیپارٹمنٹ میں جونئر اور یہ جمہو ڈیو جن کے لئے نکالی گئی ہیں پوست کا نام رہے گا اور یہ کوالیفیکیشن ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جمہو ڈیو جن کے لئے چار ویکنس نکالی گئی ہیں پلانٹ پروٹیکشن آپ پوست رہے گی اس کے بعد سیٹ اگزیمینر کے لئے نکالی گئی ہیں بہتر یہ رہے گا کہ آپ اس کی پیڈی ایف جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں پیڈی ایف ہم نے اپنی ٹیلیگرام چینل پر ایویلیبل کر دی ہے اور آپ ٹیلیگرام چینل کو جوائن کیجئے اور وہاں سے آپ پیڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے پیڈی ایف کی ٹیلیگرام بن 772 پوچ ٹ سی لیٹ جو ایف مگہ سرس سر کریں دوستو ہم ملتے آپ سے ایک ٹیلیگرام ٹیلیگرام